بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم مجھم شہدہ اور آپ لوگ دیکھ رہے پانیالات ہے کی یوٹیوب چینل اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو اپنی چینل کو سسکر کر دے اور بیل لائکن کو بھی پرس کر دیتا ہے کہ آنائن آنے کے مطالق میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے اسے ایک ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے پوسٹر کیسے ڈیزائن کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے کیسے اس سے آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے صرف کینوہ کو یوز کرنا ہے اور میں وہ بھی اپسائیٹ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اسے پیسے کہاں پہ کمانے ہیں اور کس طرح سے کمانے ہیں تو بغیر ٹیم ویسٹ کی چلتے ہیں لیکٹ آپ کی سویل کی طرف کرن پہ میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگ کے لئے اپنا بروزر اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے اپنا بروزر اوپن کیا ہوا یہاں پہ میں نے آپ لوگ یہ فائوور ڈاٹ کام اوپن کی ہوئی ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کینوہ انسٹگرام کے بارے میں کہ انسٹگرام کیلئے کینوہ ڈاٹ کام پہ ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نیچے آپ بھی سکتے ہیں پوسٹ بھی ہے ٹیمپلیٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو میں جسٹ اس پہ سرچ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسی میں سے میں نے سرچ پہ کلک کیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کینوہ انسٹاگرام آ چکا ہے اور دو ہزار پنچ سو تیس یہاں پہ جو سروس ہے اویلیبل وہ یہاں پہ آ چکا ہے یعنی کہ یہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ جو پہلے آپ سے آئے ہیں وہ یہاں پہ تقریباً کمار رہے ہیں اور آپ نئے جائیں گے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اعتبار پیدا کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی لڑکا یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ویل ڈیزائن کینوہ انسٹاگرام پوسٹ اور سٹوری ٹیمپلیٹ تریپن یہ کمپلیٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے آئی ویل ڈیزائن اینی تنگ آن کینوہ فرام انسٹاگرام پوسٹ ٹو فلائرز ٹھیک ہے اور تین سو تریانوہ یہ کمپلیٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے اگر ہم تیسری پیاجہ کوئی لڑکی ہے اور کہتی ہے کہ آئی ویل کریئیٹ کینوہ انسٹاگرام ٹیمپلیٹس فار ای بیوٹی فل فیڈ ٹھیک ہے تو یہ بھی مطلب ہے بنا رہی ہے اور چہ سو ستائی سی بھی کمپلیٹ کر چکا ہے اور گیرہ ہزار اٹھ سو اٹھار روپی کا بیسک لے رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم چوتے کو دیکھیں آئی ویل ڈیزائن ایڈیٹیبل انسٹاگرام فیڈس ٹیمپلیٹس ان کینوہ فار ایو ٹھیک ہے اور چونتی سی بھی کمپلیٹ کر چکا ہے چھار آزار ست سو اٹھائیسا یہ بھی لے رہا ہے اگر ہم نیچے آ جائے اور دیکھتے چلے کہ یہاں پہ ہر کسی کے پاس آرڈر یہاں پہ موجود ہے اور یہ دیکھیں اب یہ کتنے کالے رہے ہیں کہ آئی ویل کریئیٹ ایڈیٹیبل کینوہ ٹیمپلیٹس ان انسٹاگرام پوسٹ پانچ ہزار نو سو نو روپے یہ لے رہا ہے یہ اتنا آسان کام ہے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے ٹھیک ہے اب نیچے آتے ہیں نیچے نیچے ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مطلب ہے نیچے بھی کسی کے پاس آرڈر ہے یا نہیں یہاں پہ نیچے آتے ہیں اب دیکھتے جائے یہاں پہ ہم نیچے نیچے آگئے لیکن کسی ہر کسی کو آرڈر یہاں پہ مل چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آئی ویل ڈیزائن فیس بک کو اور انسٹاگرام کینوہ ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے اور یہ دس آرڈر کمپلیٹ کر چکا ہے اور نو ہزار چار سو پچپن روپے یہ لے رہا ہے اب میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ کینوہ ڈاٹ کام اوپن کی ہوئی ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ دے دوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرپیس آ چکا ہے یہاں پہ لیگا ہوا ہے ویڈیو یوٹیوب بینر یوٹیوب تمنل لوگو ٹی شٹ ٹھیک ہے ہم آگے آتے جائیں گی یہ یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ فیس بک پوسٹ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں فلائر آپ بنانا چاہتے ہیں فلائر بنا سکتے ہیں کور بنانا چاہتے ہیں کور آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں انسٹیگرام پوسٹ انسٹیگرام سٹوری ہم نے کیا کرنا ہے انسٹیگرام پوسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسی ہم انسٹیگرام پوسٹ پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے ایک نیو انٹرپیس شو ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے نیو انٹرپیس شو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ بھی شمار آپ کے سامنے ٹیمپلیٹس آ جائیں گے آپ ان پر کام کر ساتے ہیں لیکن اس میں کچھ پیڈ ہوتے ہیں کچھ فری ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کینوا کا فری ویرجن ہے پھر آپ لوگ پہڈ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ لوگوں نے پرو لیا ہوا ہے پھر تو ویلڈن بہت گوڈ ہے تو یہاں پہ آج ہماری جو بنانا ہے ہم نے وہ ہے برگر کی متعلق تو یہاں پہ میں سیمپل سالک لیتا ہوں برگر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آجتا ہے یا نہیں برگر اور یہاں پہ میں نے سرچ کرا جیسی میں نے سرچ کرا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈ فاس فوڈ فیزا فیرز یعنی یہاں پہ بھی شمار چیزیں یہاں پہ ہمارے سامنے آ چکی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سے جو ہیں یہاں پہ آ چکی ہے برگر کے ٹیمپلیٹس تو ہم اس کو یہاں پہ ایڈیٹر کریں گے تمام لوگوں کا سیم پروسیوزر ہے سیم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ ہم یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے اسی وجہ سے ہم اس کام میں جاتے نہیں علاقہ وہ کام بہت ہی آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں نیچے آتا ہوں اور کوئی اچھا سا یہاں میں یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں نیچے آتے ہیں کوئی مجھے اچھا سا مل جائے جی ہم ان میں سے ایک اٹھائیں گے اور دیکھتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اب یہ پرو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتا ہے کیونکہ میرے پاس پرو ہے آپ لوگوں نے فری کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ بیشمار آپ لوگوں کو فری میں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ ٹیک جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو چینج کرنا ہے یہاں پہ جو نام ہے کلائنٹ کا جو مجھے دیا ہوا ہے وہ ہے برگر کینگ کا تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں برگر آل ریڈی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یا اس کو میں کان سے پکڑ کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں برگر لکھا ہوا ہے میں نے اس پہ یہاں سیٹ پہ لے کر آ لوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو آگے کیا کرتا ہوں ایڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ ایڈیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں مجھے جگہ مل گئی ایڈیٹ کرنے کے تو اس کو میں توڑا سا بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سیں آپ یہاں پہ اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے برگر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میرا جو کلائنٹ تھا وہ برگر کنگ کے نام سے کہہ رہا تھا کہ میرے لئے بنا دو تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے کنگ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ سپیشل پرموشن تو یہاں پہ میں پرموشن کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ہٹا دیا اب یہاں پہ کیا رہے گیا سپیشل رہے گیا اب اس کا میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کا فاؤنڈ میں یہاں سے چینج کر لیتا ہوں جیسی میں اس کا فاؤنڈ چینج کرتا ہوں یہ والے ڈیزائن میں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو میں نے یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کر آنا ہے یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں جیسی میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ اس کی زوم اٹر کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے اس طرح کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو اگجیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ بس میری صاحب سے یہ یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی کیا کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کا کلر چینج کریں گے تو یہاں پہ میں نے ڈبل کلک کرا دونوں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے ٹیکس کلر پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیکس کلر پہ آ جاتے ہیں اور ٹیکس کلر پہ آنے کے بعد جو آپ لوگوں کو اچھا لگے جو مطلب ہے آپ کو خوبصورت لگے آپ وہی استعمال کرے میں اس کو کر لیتا ہوں اس کو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا نظر آ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے تاکہ کلائنٹ کو دیکھی بھی تو صحیح ٹیک ہے یہ والا پہلے تھا میں ریٹ کا کوشش کرتا ہوں تو ریٹ اچھا لگ رہا ہے لیکن یہاں پہ میں اس کا فاؤنٹ پہ چینج کر لیتا ہوں اور فاؤنٹ چینج کرنے کے بعد یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اور اس کا فاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا لگانا ہے ٹیک ہے نیچے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اوپن یہاں پہ میں نے اوپن سنس کا یہاں پہ لکھنا تھا اور یہ دیکھیں آپ پہ آ چکا ہے یہاں پہ اس پہ اپلائی کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب توڑا سا بیسٹ نظر آ رہا ہے ٹیک ہے یہاں پہ میں نے کہہ لکھا یہاں پہ میں نے لکھا کہ برگر کینگ اور یہاں پہ میں نے سپیشل لکھ لیا اب یہاں سے اس کو ہم نٹائیں گے ٹیک ہے اور یہاں پہ یہ کتنے کا وہ دے رہا ہے پرسنٹیج دے رہا ہے مطلب ہے یہ پچاس کا دے رہا ہے ٹیک ہے تو یہ یہاں پہ ٹیک ہے لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے میں پچیس فیصد ڈسکاؤنٹ دوں گا ٹیک ہے تو یہاں پہ میں نے کیا لکھنا ہے پچیس فیصد لکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ پچیس فیصد اسکاؤنٹ آف ہو چکا ہے اس کی کلرہ اگر آپ چینج کرنا چاہتا ہے تو ٹیک ہے اگر نہیں چیک کرنا چاہتے کوئی اشو نہیں ہے ٹیک ہے اب یہاں پہ یہ لوگو ہے ٹیک ہے اگر آپ اس کو اٹھانا چاہتے تو بالکل ٹیک ہے اگر client نے آپ کو اپنا دی ہے اگر نہیں دی ہے تو آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ اس کے لئے logo بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لگا دیجئے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے برگر کو ہٹانا ہے کیونکہ اس کے جگہ پہ ہم نے کوئی اور برگر یہاں پہ use کرنا ہے تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ click کر لیتے ہیں اور یہاں پہ photo پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پہ photo پہ آ جائیں اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں برگر یہ دیکھیں برگر اور یہ سب کچھ یہاں پہ آگئے یہاں پہ میں نے برگر پہ click کیا جیسے ہی میں نے برگر پہ click کیا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ برگر جو ہے اس کو ہم delete کریں گے تو اس کو میں نے کان سے پکڑ کے double click کرا کان سے پکڑ کے یہاں پہ میں نے اس کو ڈلٹ کیا ہے آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ والا اچھا لگ رہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ اور سامان بھی یہاں پہ فیس وغیرہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا مجھے بیسٹ لگ رہا ہے اور بھی ہے آپ لوگ اگر چوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں اور جو آپ کو اچھا لگے آپ لوگ وہ والا مطلب ہے اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پرو میں ہے اس پہ میں نے کلک کرا جیسی میں نے یہاں پہ کلک کرا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیچھے بیگراؤنڈ ہے اب اس بیگراؤنڈ کو میں نے ختم کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایڈٹ ایمیج بھی کلک کر لینا ہے جیسی میں نے ایڈٹ ایمیج بھی کلک کر لینا ہے یہاں پہ بیگراؤنڈ پہ میں نے کلک کرنا ہے جیسی میں نے بیگراؤنڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دو تین منٹ لے گا ٹھیک ہے اور یہ بیگراؤنڈ خود بخود یہاں سے ریمو ہو جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بیگراؤنڈ ہے وہ تقریباً یہاں سے ریمو ہونے والا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے پرو میں اگر آپ کے پاس پرو ہے پھر تو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرو نہیں ہے تو ایک ویڈیو کا لنک میں دی دوں گا بیگراؤنڈ ریمو کا وہ اس پہ میں نے بنائی ہوئے آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اس کا بیگراؤنڈ ریمو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپلائی بھی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو بیگراؤنڈ تھا وہ یہاں سے ریمو ہو چکا ہے اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگجسٹ کرنا ہے توڑا سا یہاں پہ تقریباً اس کو اگجسٹ کرلوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو میں نے اس کو اگجسٹ کرلیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ ہمارا کیا بن چکا ہے جو برگر کا اطا وہ یہاں پہ بن چکا ہے اب اس میں مشکل کیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز یہاں پہ بھائی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کینوہ بہت ایزی ہے اور آپ یہاں پہ ایزی لی کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ جو ٹیکس ہے اس کو میں اور چینج کرنا چاہتا ہوں یا اس کا جو بیک سائیڈ بیگراؤنڈ ہے اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو بے شک آپ کر لیجئے گا یہاں پہ اپنے بیگراؤنڈ پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ آئیں گے بیگراؤنڈ کلر پہ جیسی آپ بیگراؤنڈ کلر پہ آئیں گے یہاں پہ آپ جو آپ کو اچھا لگی آپ لوگ وہ لگا لیجئے گا آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو بھی بیسٹ ہے اگر آپ یہ والا لگانا چاہتے ہیں تو بھی بیسٹ ہے یہ تھوڑا سا خوبصورت بھی نظر آ رہا ہے میرے حساب سے یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ والا آپ لگا سکتے ہیں یہ والا آپ لگا سکتے ہیں اور ایکزمپل کے طور پر یہ والا گرین کلر میں بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں میں یہ گرین کلر رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ واپس ٹیکس پہ آ جاتا ہوں ٹیکس پہ ڈبل کلک کر لینا ہوں کر لیتا ہوں اور ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو یلو دے دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یلو یہاں پہ کس طرح نظر آ رہا ہے یلو بھی بیسٹ نظر نہیں آ رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں یہ والا اٹھا لیتا ہوں ٹیک ہے اور جیسی میں نے یہ والا اٹھایا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح یہاں پہ ایک جسٹ کرنا ہے میں یہاں پہ وائٹ لگا لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ وائٹ کیسے نظر آتا ہے تو وائٹ بہت بیسٹ نظر آتا ہے یہاں پہ میں اس کے فاؤنٹ پہ آ جاتا ہوں اور فاؤنٹ پہ آنے کے بعد میں توڑا سا اس کو اوپن سینس بولڈ میں کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے نظر یہاں پہ آتا ہے یہ دیکھیں اب یہ بالکل سا بیسٹ سا خوبصورت سا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرا جو کام تھا یہاں پہ وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ شیئر پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے شیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ شیئر پہ میں نے کلک کیا شیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ڈانلوڈ پہ کلک کیا اب جیسی میں نے ڈانلوڈ پہ کلک کیا تو یہاں پہ مجھے دو اپشن اور بھی مل رہے ہیں اگر میں یہاں سے مطلب اس کا بگراؤنڈ ریموو کرنا چاہتا ہوں تو میں اینے سیمپل سا یہاں پہ کلک کر لینا ہے پرو میں فری میں یہ اپشن آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے اگر میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو بھی میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ آپ لوگ اس کی فائل بھی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلائن میں جی پی جی میں بیجنا ہے پی ڈی ایف میں بیجنا ہے آپ لوگ یہاں پہ بیج سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے سیمپل سا ڈانلوڈ پہ کلک کر لینا ہے اور یہ ہمارے سامنے یہاں پہ ڈانلوڈ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یہ پوسٹ ہے یہ کیسے نظر آتی ہے جیسے یہ ڈانلوڈ ہو جائے میں یہاں پہ اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ یہاں پہ ہمارا جو یہاں پہ بن چکا ہے پوسٹ یہ کس طرح نظر آتا ہے یہاں پہ اوپن کا اپشن ہے تو ہم اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کس طرح نظر آتا ہے تو یہ دقریبا اوپن ہونے والا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پوسٹ ہے وہ کیسے نظر آتا ہے سو بیوٹی فول ٹھیک ہے بہت اچھا اور جو ہے نا سیمپل سا ہے ایک انپڑ بھی اس کو دیکھے نا تو مطلب اس کو پتل چل جائے گا کہ یہ برگر پوائنٹ یا یہ برگر پوائنٹ کے بارے میں یا یہی چیز لکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں تاکہ اس سے میری موٹیویشن بڑھتی رہے تو آج تک کی ویڈیو یہی تک تھی پاکستان زندہ بات و پاہندہ بات